جم آپ کو لے کر آئے ہیں کچھ اہم سوالات بڑے ہی اہم سوالات ہیں دوستو اور ان سوالات کو آپ ضرور یاد کر لیے گا اور یہی سوالات زیادہ تر امتحانات میں آتے ہیں دوستو ابھی تک میں نے آپ کو وائٹ بورٹ پر پڑھایا تھا اور اب میں ڈائریکٹ ہاتھ سے لکھ کر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو آپ بتائیے گا کونسا طریقہ صحیح ہے جس میں آپ کو اچھا لگے اسی طریقے پڑھا ہوں کہ وائٹ بورٹ پر پڑھا ہوں یا اس طریقے سے پڑھا ہوں آپ کو ڈائریکٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقتی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے دوستو سب سے پہلے کتاب کا نام کتاب ٹھیک ہے نام کتاب مصنف کس کی فرمائش پر لکھی گئی اور کس سن میں لکھی گئی یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں تو سب سے پہلے ہے سبرس سبرس کس نے لکھی تھی ملہ وجہی نے لکھی تھی ملہ وجہی ہیں سبرس کے لکھنے والے اور عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی اور محمد قلی قطب شاہ کے نوازیں ہیں عبداللہ قطب شاہ عبداللہ وجہی نے کئی بادشاہوں کے زمانے دیکھے ہیں اور یہ اردو کی سب سے پہلی داستان ہے سبرس جو سولہ سو پینتیس میں لکھی مطابق ایک ہزار ہجری اور دوستو یہ کتاب جو ہے سبرس یعنی کہ نصری داستان ہے دوسری کتاب ہے اجائب القصص شاہ علم ثانی اس کے لکھنے والے ہیں مصنف ہیں اور یہ دلی میں لکھی گئی شمالی ہند کی یہ تسلیح ہے اجائب القصص شاہ علم ثانی جو تھے آنکھوں سے اندے تھے یعنی کہ نابینا تھے اور اس کو بول کر لکھوائی تھی بارہ سو سات ہجری اور سترہ سو بانوے ایشی میں لکھی تھی انہوں نے نو ترد مرسا نو ترد مرسا یعنی کہ نئے ترد کا ایک گلدستہ اس کا مطلب ہے گلدستہ میر عطا حسین خط تحسین نے لکھی تھی اور یہ سب سے پہلا جو ہے فارتی سے اردو میں ترجمہ ہے نو ترد مرسا فارتی پسہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا تھا عطا حسین خط تحسین نے سترہ سو پچھتر ایشی میں سترہ سو پچھتر ایشی میں کیا تھا نو ترد مرسا پسہ مہر افروز و دلبر ایشی خان بہادر نے کیا تھا شمالی ہند کی ہے اور سترہ سو ستر میں کیا تھا دوستو اجاد رکھیے گا کربل کتھا فضل علی خان فضلی اس کے لکھنے والے ہیں اور یہ دلی میں لکھی گئی اور شمالی ہند کی پہلی نصری داستان ہے گیارہ سو پینتالیس حجری سترہ سو تیتیس یا بتیس میں یہ لکھی گئی تھی کربل کتھا جس میں پانچ فصلیں ہیں اور بارہ مجلسیں ہیں کربل کتھا کس پارچی کتاب کا اردو ترجمہ ہے روزت الشہدہ کا ہے اس کا ہے روزت الشہدہ کا یہ اردو ترجمہ ہے باقو بہار میرمان دہلوی میرمان دہلوی اور امن بھی تخلص کرتے تھے اور لطفی تخلص کرتے تھے میرمان دہلوی یعنی دلی والے کر کے بہت مشہور تھے میرمان دلی والے فورڈ ویلیم کالیش چین کا تعلق تھا فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا اٹھارہ سو دو میں کیا تھا اٹھارہ سو تین میں شاہیو اٹھارہ سو دو میں ایک سو دو صفات کے ساتھ گل کرسٹ نے اپنے ہندی میریول میں قصہ چہار درویش کے نام سے شائع کیے تھے اٹھارہ سو دو میں یہ باقو بہار کے نام سے شائع ہوئی فورڈ ویلیم کالیش میں اکثر سوال آتا ہے دوستو بہت زیادہ سوال آتے ہیں کہ خواجہ سک پرست کس داستان کا کردار ہے تو باقو بہار کا ہے اس طرح سے سوال آتے ہیں کہ فورڈ ویلیم کالیش میں لکھی ہوئی سب سے مشہور داستان کونسی ہے تو وہ باقو بہار ہے گنج خوبی گنج خوبی میر امن نے لکھی تھی اور میر امن نے فورڈ ویلیم کالیش میں یہ کتاب لکھی تھی بلنا وائز حسین کاشفی کی فارثی کتاب اخلاق موسنی کا یہ اردو ترجمہ ہے اٹھارہ سو دو میں ہی لکھی تھی سوال اگر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ میر امن نے کتنی کتابیں لکھی ہیں تو صرف آپ دو ہی جواب دیجئے گا باقو بہار اور گنج خوبی اور دونوں فورڈ ویلیم کالیش میں رہ کر کری تھی انہوں نے اگر یہ دلی کی تباہی اور بربادی نہ ہوتی تو نہ تو یہ میر امن کلکتہ پہنچتے اور نہ فورڈ ویلیم کالیش میں ان کی رسائی ہوتی اور نہ گل کرسٹ کہتے کہ یہ کتابیں آپ فاردی سے اردو میں لکھیں کیونکہ گل کرسٹ کے کہنے پر ہی گل کرسٹ کی فرمائش پر ہی یہ دونے کتابیں لکھی گئی تھی اور باقو بہار کے لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے آسان اردو میں لکھی ہے گا جو اور کم پڑے لکھے لوگ آسانی سے اس کو سمجھ لیں یہی بات انہوں نے سوچ کر باقو بہار لکھی میر امن نے اگلی ہے دریائے لطافت انشاءاللہ خان انشاء کی لکھی ہوئے ہیں دریائے لطافت اردو سرف و نحف کی پہلی کتاب ہے دریائے لطافت تین سو نو صفات انشاء کے لکھے ہوئے ہیں اور ایک سو چھاسٹھ صفات قتیل نے لکھے تھے تو کل میں لاکر چار سو پچھتر صفات ہوتے ہیں دریائے لطافت کے اور سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی اٹھارہ سو دو میں دیکھیں اٹھارہ سو دو میں باقو باہر لکھی گئے اٹھارہ سو دو میں ہی دریائے لطافت اور فسان آجائب بھی اٹھارہ سو چوبیس میں کہیں اٹھارہ سو تیتالیس میں چھپی تھی فسان آجائب رجب علی بیک شرور کی شمالی ہند کی پہلی طبازات داستان ہے فسان آجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی اور باغو بہار کے جواب میں لکھی تھی یہ اٹھارہ سو چوبیس بارہ سو چالیس ہجری یہ اٹھارہ سو تیتالیس میں یہ چھپی تھی اٹھارہ سو تیتالیس میں سرور سلطانی سرور سلطانی رجب علی بیک شرور کی کتاب ہے نواب واجد علی شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی فارسی کتاب شمشیر خانی کا اردو ترجمہ ہے جو اٹھارہ سو چوہتر میں کیا تھا انہوں نے گلدار سرور بھی رجب علی بیک شرور کی تصنیف ہے مہاراجہ ایشری پرشاد نرائن سنگھ کی فرمائش پر یہ لکھی تھی بارہ سو پچھتر ہجری محمد رضی طبریزی کی فارسی کتاب کا یہ ترجمہ ہے رانی کیتھی کی کہانی انشاءاللہ خان انشاء کی تصنیف ہے نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی جس میں غیر ملکی الفاظ کے بغیر لکھی تھی اٹھارہ سو تین میں غیر ملکی الفاظ یعنی کہ عربی اور فارسی کے الفاظ چھوڑ کر یہ لکھی تھی خالص ہندی لفظوں میں اور دوستو اس میں تمام کردار جو ہیں کوئی بھی مسلم نہیں ہے سب غیر مسلم کردار ہیں کیونکہ انشاءاللہ نے اپنے دوست سے کہا تھا جب گھومنے کے لئے گئے تھے تو ایک جگہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ ایک ایسی کہانی لکھوں گا جس میں غیر ملکی الفاظ بلکل نہیں ہوں گے اور خالص ہندوستانی الفاظ ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی بھی کوئی کتاب کوئی لکھ سکتا ہے تو یہ بات انشاءاللہ خان انشاءاللہ کو بڑی بری لگی اور انہوں نے اس کو کرد دکھایا رانی کیتی کی کہانی اٹھارہ سو تین میں لکھ کر رانی کیتی کی کہانی انشاءاللہ خان انشاء امتیاز علی عرشی کے مطابق شائع ہوئی اٹھارہ سو آٹھ میں اور مولوی عبدالحق نے کتابی صورت میں رانی کیتی کی کہانی کو شائع کیا اور نیسو تیتیس میں دلی میں بوستان خیال میر محمد تکی خیال کی لکھی ہوئی ہے بوستان خیال رشید الدین خان کی فرمائش پر اردو داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی یعنی رشید الدین خان کی فرمائش پر لکھنی شروع ہوئی تھی گیارہ سو پچپن میں بوستان خیال محمد شاہ بادشاہ کے اہد میں لکھی گئی تھی شروع ہی تھی اور پندرہ جلدیں ہیں سروش سخن فخر الدین حسین سخن نے لکھی فسان اجائب کے جواب میں لکھی تھی شمالی ہند میں تلسم حیرت جعفر علی شیون نے لکھی سروش سخن کے جواب میں یہ لکھی گئی تھی تلسم حیرت مذہب عشق نحال چند لاہوری کی کتاب ہے گل کرسٹ کے کہنے پر لکھی فورڈ ویلیم کالج میں تاج الملوک اور گل بقابلی فارسی سے اردو میں منتقل کیا مذہب عشق نام سے اخوان الصفہ اس نام سے کتاب مولوی کریم الدین نے ویلیم ٹیلر کی فرمائش پر لکھی دلی کالج میں یہ عربی رسالے سے اردو میں منتقل کیا گیا اردو میں لکھی گئی تھی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور وقت لکھی جائے کمن باکس میں لکھ کر آج کے سوال بوستان خیال کس داستان کے جواب میں لکھی گئی دوسرا سوال ہے میر مرن فارسی سے اردو میں کتنی کتابیں منتقل کی تیسرا سوال ہے نو ترز مرسا کس کی تصنیف ہے ان کے جواب کمن باکس میں آپ لکھ کر بھیجئے گا انشاءاللہ جلتے جلد ویڈیو آپ کو بناوں گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیشی لگی اس سے پہلے ہم نے آپ سے سوال پوچھے تھے کربل قطع کتنی مجلسوں پر مجتمع لے تو جواب ہے بارہ دوسرا سوال تھا کربل قطع کتنی فصلوں پر مجتمع لے تو پانچ فصلوں پر کربل قطع کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے تو روزت الشہدہ کا ہے صحیح جواب دینے والوں میں ہیں سنب الفاطمہ ہیں اور رانچی سے صوفیہ پروین ہیں پیلی بھی سے عشرت علی ہیں اور طاہرہ خانم دوستو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر سوالوں کے جواب دیجئے تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سوال بھی کہ جواب بھی آپ یاد رکھ رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ